حمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید انبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑی صلاة والسلام علیہ وسلم وعیدہ علیہ وسلم کے حبیب عیدہ علیہ وسلم کا نام ہے ہمارا جی پروگرام کا نام کیا گئے ہمارا اسلام پروگرام ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہوا کرتی ہیں آج بھی دو ٹیمیں ہیں پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کریم دونوں ٹیموں کے دلیوان مقابلہ بھی ہوگا تلاوت بھی ہوگی کلام بھی ہوگا اور انشاءاللہ کریم ضرور پاک کی ایک فضیلت بھی آپ کو بتائیں گے تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے شروع سے لے کر آکر تک ہمارے ساتھ انشاءاللہ کریم بہت سارے سیگمنٹز ہوں گے جن کے ذریعہ آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی آئیے پڑھتے ہیں پیارے بچے اور کرسمندی شاہ کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانے جس سیگمنٹ گرام ہے آئیں ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں ہمارا اسلام ہمارا اسلام پیارے بچے اور کرسمندی شاہ کے ناظرین درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو کیا کرو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو کہ بے شک یہ تمہارے لئے پاکیزگی ہے ماشاءاللہ پیارے بچے اور کرسمندی شاہ کے ناظرین درود پاک پڑھنے کے عادت بنانی ہے بلکل بنانی ہے انشاءاللہ اس درود پاک پڑھنے کے عادت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی تو آئیے مل کر باوازِ بلکل درود پاک پڑھیں گے صلواللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بڑھیں گے اگلی سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوتِ قرآن پاک امار اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَسْقَ بِهَا اِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبِ يَا بَنِيَّ اِنَّ اللَّهِ خَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ عَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ عَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمنتی شاہ کے ناظرین تلاوت و قرآن کریم ہم سب نے شامل کی اللہ پاک سے دعا کے لپاک کاری صاحب کو بار بار مٹھے مدین کی باعدب حاضی نصیب فرمائے ماتی شاہ کے ناظرین پیارے بچوں ہم سب نے تلاوت و قرآن کریم سننے کی برکات نصیب فرمائے آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمنتی شاہ کے ناظرین تلاوت و قرآن کریم شامل کی اب بڑھیں گے اگلی سیگمن کی جانب جس سیگمن کا نام ہے کلام موسیقی 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 کیا لے بچے ورکس مندشہ کے ناظرین سیگمنٹ ہے جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان آسان سوڑا چلیں اب آپ لوگوں کی آواز بھی دعا ہے نا آسان سوڑا مقابلہ کروا لوں ٹیم اے اور ٹیم بی میں جی کروا لیں کس کے آواز زیادہ ہے کس کی ہے ٹیم اے کی ہے ای بی کی ہے ٹیم بی ٹیم بی کی ہے کیا لیں ٹیم ای کی ہے بتاہیں کیا نام ہے سیگمنٹ کا سوڑا چلیں بھائی ٹیم بی اب آپ بتائیں کیا نام ہے سیکنڈ کا دیکھیں آواز کس کی زیادہ ہے ٹیم بی کی ہے چلیں یارے بچے اور کرس میں نہیں جائیں گے کوئی بات نہیں ہے تو ایسی ہوتا ہے اس کے کوئی بات نہیں ہوتی ابھی ہوں گے سوالات اور آپ نے دینے یعنی ٹیم اے یا ٹیم بی کے میمبرز نے دینے ہیں جوابات اور دیکھتے ہیں کہ ویسے تو سوالات آسان ہوتا ہے مگر قیم پر اگر آپ کو مشکل لگے ہیں تو آپ نے کیا بولنا ہے اپشنز بولنا ہے تو آپ کا اپشنز دے دیے جائیں گے پہلا سوال پڑائیے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ یڑے کے فالوورز کو کیا کہتے ہیں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ یڑے کے فالوورز کو کیا کہتے ہیں جی بتائیں سوچ لیں ہمبلی کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں بھئی آپ اگر کوئی بتائیں گے ہمارا اسلام اوپشن اوپشن ہنفی شافعی یا ہمبلی 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 ہمارا اسلام ہمبلی 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 کہتے ہیں جواب دلست ہے ہمبلی آشاءاللہ جی ڈیم بی بتائیے کون سے نبی آری سلام ایک دن روسہ رکھتے اور ایک دن بگر روسے کے رہتے تھے بتائیں بھئی چھوٹے سے بچے جواب دیں گے حضرت دعوت علیہ السلام سوچ لیں جی کیا کہہ رہے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام یہی جواب ہے یہ کہہ رہے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام جی بتائیں بھئی حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جی بھئی کیا کہتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام تو اس نے دو جوابات آئیں حضرت دعوت بی آئیک ہے اور حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی جواب ہے حضرت دعوت علیہ السلام جی حضرت دعوت علیہ السلام تین جوابات آئے حضرت دعوت علیہ السلام ایک جواب آیا حضرت آدم علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام جواب درست ہے جانے کوئی بات نہیں آپ کو سیکھیں گا مقابلہ کوئی بات مقابلہ ہے اور اپنا جواب دینا ہوتا ہے زیادہ تو یہی کوشش کرنی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہو چلیں اب اگلا سواد پہلے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے جی حضرت عبو بکر صدیق نیچے مائک دیں حضرت عبو بکر صدیق آپ سی بول حضرت عبو بکر صدیق جی حضرت عبو بکر صدیق آپ بھی بتائیں حضرت عبو بکر صدیق حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب درست ہے ہر سگا بھی یہ نبی چار یارانے نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہر زوجہ نبی والدین نبی ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 چلن ٹیم بھی اب آپ سے سوال ہے بتائیے کہ کسی مسلمان سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا کیا ہے کسی مسلمان سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا کیا ہے سنت سنت ہے دیکھنے یہ کہہ رہا ہے سنت ہے بھائی سنت سنت ہے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی سنت سنت ہے جواب درست ہے جارہ وچھو اور کرش مدیشہ کی ناظرین سوالات چل رہے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی سے اب آپ سے سوال ہے بتائیے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا گمان رکھنا چاہیے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا گمان رکھنا چاہیے جی بتائیں اچھا اچھا گمان رکھنا چاہیے جی بتائیں اچھا جی آپ بتائیں اوپر میں جو بیش میں بیٹھے ہیں اچھا ان کو دیں اوپر اچھا اچھا گمان رکھنا چاہیے جواب دلستہ ہے جواب جواب اور جو بیش میں بہتہ ہیں آپ نے کوئی بھائی دلستہ ستے ہیں اور جو بل کی آئی کیا سننا سکا ہو پیارے بچوں ہو کرسومی شاکر ناظین مسلمان بھائی کوئی بھی پڑھوسی ہوتا ہے کوئی بھی دوست ہوتا ہے اس کے بارے میںに ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے برا خیال نہیں آنا چاہیے دل میں یہ کوشش کرنی چاہیے جواب ان کا درست ہے اب بڑھیں گے آخری سوال کی طرف اور وہ ہے ٹیم بی سے سوال یہ ہے بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا جی حضرت عمر فاروق یہ بتائیں آپ بھی بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ ایسے صحابی کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا گئے جواب تلوس سے سوالہ چل رہے تھے ٹیم اے اور ٹیم بی سے دونوں سے سوالات ہوئے ٹیم اے اور ٹیم بی کسی نے کوئی غلطی نہیں کی یعنی کہ ابھی تک دونوں ٹیم میں برابر ہیں اور سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالہ تو شامل کیا اب بڑھتے ہیں پیارے بچے اور کرسپاندیشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب جو سیگمنٹ کا نام ہے ٹیبل کلندر ایکٹیوٹی پیارے بچے اور کرسپاندیشہ کے ناظرین سیگمنٹ ہے کلندر ایکٹیوٹی کلندر ایکٹیوٹی ہے ٹیم اے اور ٹیم بی ہمارے ساتھ ہے ہوں گا کچھ یوں کہ میں آپ سے کروں گا سوالات آپ جائیں گے وہاں پر میں آپ سے کروں گا سوال آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں جو کلندر میں لگے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایک اس کا جواب ہوگا آپ نے وہ کلندر میں ڈھوننا وہ پھر بتانا ہے ٹھیک ہے ٹیم اے پہلا سوال آپ سے بتائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو اپنی ٹوپی کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک رکھتے تھے بتائیے کسی کو آپشنز آپ کے حاصل ادھر آ جائیں گے جی مختلف آپشنز آپ دیکھیں گے انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک جواب بنے گا حضرت عثمان غلید رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ حضرت امین معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زید بن حارسہ سوچ لیں غلطی تو نہیں کر رہے دیکھنے ایک دو نمبر آگے پیچھے کرنا ہو تو کر سکتے بھی کنفرم ہے آئیک میں میں ان کو کیا لگائے آپ نے جواب حضرت زید بن حارسہ زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سوچ لیں جنہیں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں میں ان کے اندام میں ولید آتا ہے ولید میں سے ادھر ایک اندام ایسا گزر جس پہ ولید بھی آیا ہو تذکرہ آیا ہو دیکھیں پیچھے ہوگا فان غنیر رضی اللہ عنہ آگے دیکھیں چلیں فان غنیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سوئیے سوئیے جی حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ جواب تلستہ ہے ماشاہ اللہ جی کون آ رہا ہے ٹیم بی سے آجائیں بھئی سوال یہ ہے اور بہت آسان سوال سوال یہ ہے بہت آئیے وہ کون سا پھل ہے وہ کون سا پھل ہے یعنی فروٹ ہے کہ جو بھار سے تو گرین ہوتا ہے مگر اندر سے ریڈ ہوتا ہے بیری شیپ انگور شیپ شوبری کنار چیری بہت آم آڑو تربوز یہی ہے بھائی جی جی جناب تربوز ہے کیسا پھل ہے یعنی فروٹ ہے کہ جو آر سے تو گرین ہوتا ہے مگر اندر سے ریڈ ہوتا ہے جواب ان کا درست ہے ماشااللہ ماشااللہ آپ نے جگہ پر آئیں گے جو آپ درست دے دیا گے جی کون آرہا گے ٹیم اے سے ٹیم اے سے جی آئیں کوئی اور امت کریں اب آجیں بیشوڑا ہے کنا آجیں مو آو وزا تہن کن سورتو کو کہتے ہیں پتا ہے کسی کو آپ کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے تھنا ہے oso بتائیں پہلےں ادھر آئیں کسی دی تھنا ہے بتائیں کانما آپ خسید جائیں لیکن ان کو تو شاید یہ بھول گے ہوں گے کون سی سورتوں کو کہتے ہیں دو سورتیں جن کو کہا جاتا ہے لیکن لہا خود né کچھ ملے گا انشاءاللہ لیکن ایک Kollegen یہ بھی ہے کہ دونوں سورتوں کا نام ساتھ لکھا ہوا کیونکہ دو سورتوں کو کہتے ہیں یہ ہندیدی سب سے بڑی ہند ہیں کہیں دونے تو صحیح مل جائے گا سورہ یونس سورہ ابراہیم اختلف آپشن ان کے سامنے آئیں گے سورہ مائدہ سورہ آل عمران سورہ محمد سورہ جمعہ سورہ رحمان سورہ حج سورہ یاسین سورہ نور سورہ فاتحہ سورہ مائک دیں میں ان کو سورہ الفلق سورہ ناز سورہ فلق اور سورہ ناز ان سورتوں کو موازتیں کہا جاتا ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ جی اگلا سوال بتائیے کہ محراج شریف کی رات کس مہینے میں آتی ہے کس اسلامی مہینے میں آتے ہیں محراج شریف کی رات مہینے میں آتی ہے جی رجب شریف کی مہینے میں آتی ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیکمنٹ جس سیکمنٹ کا عام تھا کیلنڈ ڈریکٹیوٹی اور ماشاءاللہ کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین دونوں ٹیم آج کے مقابلے میں برابر رہی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کو ایک ستام تک پہنچا ملیں گے آپ سے نیکس اپیسوڈ میں اپنا بہت سارے خیال لگئے دیکھتے رہے ہیں مدی چینل دیکھتے رہے ہیں کرس مدی چینل پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین ہم سب نے ملکن انشاءاللہ مدی چینل دیکھتے رہنا ہے اس کی دعوت کو عام بھی کرنا ہے اگر آپ کو پروگرام ہمارا اسلام اچھا لگتا ہو تو آپ اسے دیکھنے کی دعوت عام کیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس اپیسوڈ میں خوش رہیے خوشیاں پاڑتے رہیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی زندہ باب ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام عامد زندہ ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا